سوہیل شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلسل یہ کلیم کر رہے کہ افغان طالبان نے جو وعدہ کیا تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی مسلسل افغان سرزمین کا استعمال ہو رہے پاکستان کے خلاف اور ٹی ٹی پی کے خلاف جو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے افغانستان کو کہ کاروائی کی جائے کیوں افغان حکومت تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی ہے افغان سرزمین کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان یہ پریکٹیکل اقدامات یہ ہے مثلا افغانستان کی اسلامی عمارت کے لیڈرشپ نے ایک وفد کا تعیون کیا وہ ساری اسلامی عمارت کے ملٹری ڈیویزن جو ملٹری گاریسن سے وہ اس کو گئے اور سب کو بتایا کہ کس کو اجازت نہیں کہ دوسری ملٹ کو جائے اور پھر بھی اگر کسی کو یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے یہ عمل انجام دیا ہے تو ہی بل فیس پنشمنٹ سیمیلری یہ وفد ساری پر واضح کر دیا کہ کس کو اجازت نہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال کریں میرے خیال میں یہ پریکٹیکل سٹپ ہے جو اسلامی عمارت نے اٹھائے ہے ہم ہماری طرف جو کرنا تھا ہم نے اس کو انجام دیا لیکن پھر بھی یہ سوال کہ پاکستان میں حملے ہو رہی ہے اٹھائک ہو رہی ہے تو اس کے لئے میرے خیال میں داخل میں اس کے اسباب دوننے چاہیے اس پر غورن کرنا چاہیے کہ داخل میں کیا اسباب ہیں اچھا سوالچین صاحب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں جس گرم جوشی کی توقع تھی جب سے آپ نے افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا افغان گورنمنٹ کو آپ کے رزدیک وہ گرم جوشی کیوں نہیں آسکی دونہ ممالک کے تعلقات کے درمیان جب افغانستان کو ازادی ملی ادھر جو اکوپیشن تا اسی ازادی ملی اور اکوپایرز افغانستان سے گئے ونون اپنی فورسز کو تو افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اوام کی سطح پر اور سرکاری سطح پر یہ توقعات تھے کہ تعلقات گرم جوشی کی طرف بڑھیں گے اور مضبط ہوں گے لیکن وہ جب ممکن تھا کہ ہم دونوں ممالک انویسمنٹ پر فوکس کرتے ویریس فیلز میں کوپریشن شروع کر دیتے اور ہمیں یہ توقع بیتا کہ پاکستان سب سے پہلے ہمیں ریکوکنائز کرے گا جو نئی وا انفرچنیتلی جو توقع انگیجمنٹ کی تا اس کی جگہ کنفرانٹیشن لیا بلیم گیم نے لے لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ممالک کو اس کا فائدہ نہیں ہوا میرے خیال میں ابھی بھی ضروری ہے کہ جو مشترکات ہے اس پر فوکس کرے جو بڑے پروجیکٹ ہے ریلوی لائن اس باکستان سے تھرو افغانستان پر پاکستان میں جاتے ہیں اس پروجیکٹ پر فوکس کریں دوسرا افغانستان میں اندرسمنٹ کی بہت اپورچنٹی سے اس پر فوکس کریں اور جو ٹریڈ ہے اس میں رکاوٹے جو ڈالے جاتی ہے اس کو بلکل نہیں ہونا چاہیے اس کو ریموو کریں اور وہ سکس دونوں ممالک کے اپس میں جو احتمال کو بڑا دیتا ہے اس پر فوکس کریں وہ اسے آوائیڈ کریں جو ٹرسٹ ہے دونوں ممالکوں کے بیچ میں احتمال ہے اس کو ضج پہنچتا ہے اور اسے جو افدامات جو کانفرنٹیشن کی ہو اس کو بلکل آوائیڈ کرنا چاہیے تو میرے خیال میں یہ یہ فضا جو ہے اس کو چھنچ کر دے گا انشاءاللہ اچھا سوئل چھنچ اب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور صاحب وہ شبائی سطح کے اوپر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کیا اسلامی امارت افغانستان جو ہے وہ کنسیڈر کرے گی ان کے ساتھ مذاکرات کو یا اس کو ترجیح دے گی پاکستان کی وفاقی حکومت کے خلاف جا کے کہ وہ کسی شبائی حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں ظاہر ہے اگر کوئی مسئلہ ہو دونوں دو ملکتوں کے بیچ اور یا وہ چاہتے ہیں کہ اپنی تعلقات بڑھائے ٹریڈ کے مد میں یا دوسری ایریاز میں تو اس کو ڈیلیگیشن کو بیج دیتے ہیں ایک دوسری ملک کو وہ افشل ڈیلیگیشن ہوگا تو وہ تو اس حکومت کے اتارٹی میں ہے کہ کسی کو اپانٹ کریں جو باکستان کی طرف سے ہو افغانستان کے طرف سے ہو میرے خیال میں یہ کبھی کبھی ایسا ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی تعلقات کے بڑھانے کے لیے یا جو بھی مسائل ہو اس کو حل کرنے کے لیے ایسا ڈیلیگیشن بیج دیں تو ظاہر ہے وہ ڈیلیگیشن اپنی حکومت کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے تو باچیت کریں گے آخر میں یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ابھی جو موجودہ حکومت ہے یا اس سے پہلے جب آپ نے ڈیک اوور کیا اس وقت امران خان صاحب کی حکومت تھی آپ کے نزدیک پاکستانی سائٹ سے کس حکومت نے زیادہ کوشش کی کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ آپس میں بہتر ہو سکیں میرے خیال میں اگر مقصد مسائل کا حل ہو تو اس کے لئے پالیسی بھی انگیجمنٹ کا ہونا چاہیے اور اگر ہم ایک کانفرنٹیشنل پالیسی کو پرسو کرتے ہیں اور توقع یہ ہے کہ مسائل کو حل کرے یہ دشوار ہوگا تو میرے نظر میں جو پہلے بھی یہ میں نے کہا ہے میڈیا کو کہ بلیم گیم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اس کی بجائے انگیجمنٹ کا پالیسی ہو اور حدب اور مقصد مسائل کا حل ہو اس کے لئے پالیسی بھی انگیجمنٹ کا ہو یہ نہ ہو کہ حدب یا مقصد مسائل کا حل ہے لیکن جو پالیسی پالیسی ہے وہ کانفرنٹیشنل ہے یہ دونوں آپس میں کانٹرڈکٹ ہوئی ہے تو بہت سی ایریا سے افغانستان اور پاکستانی مشترکات ہے ایک اسلامی تعذیب اور ثقافتی مشترکات اتنیسیٹی بیسٹ ہیسٹری تو یہ مشترکات ہے تو اگر یہ فوکس کرے ایکانوپی پر کوپریشن پر جو دونوں ممالک کے نشنل انٹرس میں ہے تو میرے خیال میں یہ بہتر بھی ہوگا دونوں ممالک کے لئے اور مسائل کے حل کے لئے بھی جو اقدامات جو مستر ٹرسٹ کرتے ہیں اعتماد کو زج پونساتا ہے اسے آوائیڈ کریں کیونکہ یہ مسائل کو اور بھی بڑھاتے ہیں کے حال میں ہی کرتے ہیں